یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے اگر تحریری اعتراض جمع کرایا ہے ان دو ججز پہ تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے اور ایک جج صاحب کے خلاف سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا ریفنس دائر ہو چکا ہے اور جب قاضی فائدیسہ صاحب کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا تو وہ تو آبدیدہ بھی ہوئی تو کسی کو رحم نہیں آیا تھا مائلورٹشپس کو اب اگر مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کا لاہور کینٹ میں ایک پلوٹ نکل آیا ہے جو جس کی اصل قیمت چالیس کروڑ ہے اور وہ دس کروڑ کانون نے خریدا ہے اور ان کے خریدنے سے ایک دن پہلے خریدار نے خریدا ہے تو یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ ان کا جواب تو دینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائدیسہ کے لیے اور میار ہو ان کے لیے اور میار ہو بالکل آئین کی تشریح کریں قانون کی تشریح کریں مگر یہ فل کورٹ ہماری دیمانڈ ہے مائنس دیس ٹو ججز آپ فل کورٹ بٹھائیں اور جو فیصلہ کریں گے وہ بالکل قابل قبول ہوگا یہ تارہ صاحب ابھی آپ نے اپنے جواب میں ایک جملہ کہا تھا کہ جی ایک شخص کی اناہ کے لیے جو ہے وہ اسیمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے کچھ اس طرح کا ریمارک جو ہے وہ بینچ کی جانب سے بھی آیا تھا غالبا جسٹس اثر من اللہ نے اس قسم کی بات کی تھی کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسیمبلیاں صحیح طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی کیا آپ لوگ بھی اس اس معاملے کو آگیو کرنے جا رہے ہیں کہ اسیمبلیوں کی تحلیل صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے اوپر بھی کوئی آگیومنٹس ہوں گے کیا دیکھیں آئین ری رائٹ کیا گیا جب ترسطے کی تشریح کی گئی جب یہ کہا گیا کہ ووٹ دینے والا شخص کسی اور پارٹی کو وہ اس کا ووٹ گنتی میں شماری نہیں کیا جائے گا اور جب آئین کے اندر لکھا ہے پارٹی ہیڈ کہا گیا نہیں یہ پارٹی ہیڈ نہیں ہے پارٹی ہیڈ تو دکٹیٹر بن جائے گا تو اس لیے یہ پارٹی ہیڈ کرے گا پارلیمانی پارٹی کا ڈیسیزن ہے تو دیکھیں جب آئین ری رائٹ کیا جاتا ہے تو یہ سوال بالکل قابل غور ہے مگر اس میں میں یہ ضرور ارض کرتا چلوں ہماری دو درخواستیں ہیں پہلی درخواست ہے کہ یہ دو جاجز ریکیوز کریں دوسری ترخواست ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے تاکہ آئین کی تشریف میں پورے سپریم کورٹ کا اپنین آئے اور تیسرا ہمارا پھر ہم منٹینیبیلٹی کو بھی چیلنج کریں گے میریٹس پہ اگر بات آتی ہے تو پھر آبیسلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اسیمبلیوں کی تحلیل کی ہے کس طریقے سے کی گئی مگر فلحال ہمارا یہ دیمانڈ ہے کہ دو جاجز اس میں نہ بیٹھیں وہ بڑی جائز دیمانڈ ہے اگر وہ دیمانڈ پوری نہیں ہوتی تاڑ سب اگر وہ دیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کا لاحے عمل کیا ہوگا لیکن اگر یہ اتنی بطلب ضد ہے تو ٹھیک ہے ہم آرگیو اپنا کیس ضرور کریں گے اور اپنا لاحے عمل جو ہے وہ قانونی مشابرت کے بعد اس کا اعلان کریں گے کیونکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈانٹ اونلی بی ڈان شوڈ بی سینٹو بی ڈان یعنی انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے تو یہ کچھ آئین قانون کے پقاضے ہیں جو پورے ہوں اثر وائز پھر یہ شک و شبات اٹھیں گے جو بھی فیصلہ آئے گا اس حوالے سے اور شک و شبات نہیں اٹھنے چاہیے